دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کیٹو کو سر کرنے کی مہم کے دوران بیمار پڑھنے والی پاکستان کی ریکارڈ ساز معروف کوہ پیما سمینہ بیگ کو ہفتے کے روز بیمار ہونے کے بعد بیس کیمپ سے نکال لیا گیا ایک ریپورٹ کے مطابق وادی شمشال سے تعلق رکھنے والی سمینہ بیگ دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ اور کیٹو کو سر کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون کوہ پیما ہیں وہ ناگا پربت کے ساتھ ساتھ برے آزموں میں ساتھ چوٹیاں سر کرنے کا بھی دعویٰ کرتی ہیں فیلحال سمینہ بیگ پاکستان اور اچلی کی خواتین کی آٹھ رکھنی کیٹو مہم کا حصہ تھی ایگو سٹینہ دا پولنزا اور سمینہ بیگ کی ذریق عیادت ٹیم میں دونوں ممالک میں چار چار ارکان شامل ہیں اور اس مہم کے لیے یہ ٹیم 28 جون کو کیٹو بیس کیمپ پہنچی تھی سمینہ بیگ کے بھائی محبوب علی کا کہنا ہے کہ ٹیم کی ارکان بیس کیمپ میں خود کوٹ حالنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اسی دوران ان کی بہن شدید بیمار ہو گئیں اور انہیں سانس لینے میں دشواری ہونے لگی انہوں نے بتایا کہ اطالبیو ڈاکٹروں نے سمینہ کا علاج کیا اور انہیں دوائیاں دی لیکن اس کے باوجود ان کی حالت بگڑ گئی محبوب علی نے بتایا کہ مہم کے منتظمین نے آرمی ایویشن حکام سے دنخواست کی کہ وہ سمینہ کو سکردو لے جانے کے لیے ایک ہیلیکاپٹر فرہم کرے کیونکہ بیس کیمپ سے سکردو تک ایک ہفتے کا سفر ہیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم تین دن تک ہیلیکاپٹر کا انتظار کرتے رہے تاکہ انخلاع یقینی بنایا جا سکے پاکستان میں سروس فرہم کرنے والا واحد ادارہ اسکری ایویشن انخلاع کے لیے تمام تقاضے پورے کرنے کے باوجود موسمی حالات کی وجہ سے ریسکیو آپریشن نہیں کر سکا جمعے کے ایک ڈاکٹر نے سمینہ بیگ کی حالت کا جائزہ لیا اور بتایا کہ ان کی حالت تیزی سے بگڑ رہی ہے معروف کوہ پیما کے بھائی نے کہا کہ ٹیم کو انسانی مدد اور گھوڑے کی معاونت سے اس مقام سے نکالنے کا مشکل فیصلہ کرنا پڑا انہوں نے مزید بتایا کہ سمینہ کو سانس لینے میں مدد فرہم کرنے کے لیے بوتل بند آکسیجن فرہم کی گئی یہ ٹیم ہفتہ کو کنکوڈیا پہنچی اور توقع ہے کہ وہ اتوار کو پیو پہنچ جائے گی محمود ولی نے مزید بتایا کہ عام طور پر سکردو پہنچنے میں ایک ہفتہ لگتا ہے لیکن ٹیم دن رات پیدل چڑھ رہی ہے تاکہ سمینہ بیگ کو جل دس جل دبی امداد کی فرہمی یقینی بنائی جا سکے